بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اموال جن میں زکاة واجب نہیں ہے یعنی وہ چیزیں جن چیزوں میں زکاة ضروری نہیں ہے جن چیزوں کی زکاة نکالی نہیں جائے گی وہ کون کون سی چیزیں ہیں وہ بہت ساری چیزیں ہیں ان میں سے میں کچھ چیزوں کا یہاں ذکر کرتا ہوں نمبر ایک رہنے کے گھر اب وہ جتنے بھی ہوں رہنے کے گھر چاہے آپ کے دو گھر ہوں چار گھر ہوں چھے گھر ہوں دو منزل ہوں پانچ منزل ہوں دس منزل ہوں یا جتنے کمرے ہیں کھالی کمرے پڑے ہوئے ہیں آپ ایک ہی کمرے میں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور پانچ پانچ گھر آپ کے کھالی پڑے ہوئے ہیں کوئی رہتا بھی نہیں ہے کسی بھی گھر میں آپ کے رہنے کے لیے جو بنایا گیا ہو یا پھر کراہے پہ دینے کے لیے جو بنایا گیا ہو آپ جس کو کراہے پہ لگاتے ہیں ان گھروں پہ زکاة نہیں ہے ان کا حساب زکاة میں نہیں ہوگا لیکن ہاں اگر قرائے پہ لگائے ہیں تو قرائے سے جو پیسہ آ رہا ہے اور وہ پیسہ اگر موجود ہو آپ کے پاس اس کا حساب کیا جائے گا اور اگر آپ گھر کو تجارت کے لیے رکھے ہوئے ہیں گھر بنائے ہیں بلڈنگ بنائے ہوئے ہیں اور اس کو تجارت پہ لگا رہے ہیں تجارت کر رہے ہیں بلڈنگوں کی یعنی آپ مسئلہ سمجھے گا بلڈنگوں کو آپ جو ہے گھروں کو کرائے پہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ اس کی تجارت کر رہے ہیں بلڈنگ بنا کر گھر بنا کر اس کو بیچ رہے ہیں اب ان کا حساب ہوگا لیکن یہاں پر اگر رہنے کیلئے بنا رہے ہیں تو اس کا حساب نہیں ہوگا ان گھروں پہ زکاة نہیں ہے نمبر ایک یہ تھی نمبر دو قرائے پر اٹھائے گئے مکانات ان پہ بھی زکاة نہیں ہے جیسے کہ میں نے بتا دیا ہے نمبر تین استعمالی کپڑے چادریں فرش وغیرہ استعمال کے لئے ہوں چاہے وہ آپ کے گھر میں پچاس سو جوڑے کپڑے ہوں تب بھی ان پہ زکاة نہیں ہے اگر آپ اس کو استعمال کے لئے رکھے ہوئے ہیں دو کپڑا پہن رہے ہیں پچاس کپڑا گھر پہ رکھے ہوئے ہیں اور بہت اچھے اچھے کپڑے ہیں امدہ کپڑے ہیں ان کا حساب زکاة میں نہیں ہوگا ان کپڑوں پہ زکاة جو ہے لاغو نہیں ہوگی اسی طرح چادر گھر پہ جو ہے اور اس کے علاوہ جو فرش وغیرہ ہیں جو بچھونے وغیرہ ہیں ان کا بھی حساب نہیں ہو ان چیزوں پہ زکاة ضروری نہیں ہے نمبر چار گھر کا ساز و سامان جیسا کہ فریج ہے کلر ہے واسنگ مسین ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ہے فین ہے یا لائٹ ہے بلو وغیرہ ہیں یا گھر میں پلنگ وغیرہ ہیں جو سونے کے لئے ہیں یا پھر جو ہے مثال کے طور پہ گھر میں اور جو چیزیں ہیں جو گھر کے ساز و سامان ہیں ان پہ بھی زکاة نہیں ہے اگر آپ اس کو استعمال کے لئے رکھے ہوئے ہیں اگر بیچنے کے لئے رکھے ہوئے ہیں اس کی تجارت کر رہے ہیں آپ اس کو بیچ رہے ہیں تو پھر ان کا حساب ہوگا لیکن اگر استعمال کے لئے رکھے ہوئے ہیں گھر کا ساز و سامان ہے گھر میں رکھے ہوئے ہیں گھر کے کام میں استعمال کر رہے ہیں تو پھر ان کا زکاة نہیں ہے ان میں زکاة نکالنا ضروری نہیں ہے نمبر پانچ سواریاں جو آپ کے گھر میں سواریاں ہیں مثال کے طور پر موٹر سائیکل ہے یا سائیکل ہے یا مثال کے طور پر کار ہے یعنی کار ہو بس ہوиться ہو ٹرک ہو یا پھر بائیک وغیرہ ہو جو بھی گاڑیاں آپ کے پاس ہیں اور آپ ان کو خود کے استعمال ملا رہے ہیں یا کراہے پہ دے رہے ہیں تو ان پہ زکاة نہیں ہے لیکن اگر ان کو بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں آپ ان کی تجارت کر رہے ہیں آپ ان کو خود فروخت کر رہے ہیں آپ اس کی تجارت کر رہے ہیں تو پھر ان کا حساب ہوگا لیکن اگر استعمال کر رہے ہیں آپ خود استعمال کے لئے رکھے ہوئے ہیں چاہے دس دس گاڑی آپ کے پاس ہوں کسی بھی گاڑی پر زکاة نہیں ہے اگر آپ اس کو اپنے استعمال کے لئے رکھے ہیں یا پھر اس کو قرائے پر دے رہے ہیں اگر قرائے پر دے رہے ہیں تو قرائے کا مال آئے گا جو اس کا قرائے آئے گا اس کا حساب کریں گے یہ ایک الگ مسئلہ ہے لمبی بات ہے ہاں چھڑتا نہیں ہوں اس کو لمبی بات ہو جائے گی اور نمبر چھے غلام باندیاں جو خدمت پر معامور ہوں ان پہ بھی زکاة ضروری نہیں ہے اور ان کا یہاں تذکرہ جاتا نہیں کروں گا کیونکہ اب غلام باندیاں کا دور اب جو ہے موقوف ہے نمبر ساتھ اپنی حفاظت کے لیے رکھے گئے ہتھیار جو آپ اپنی حفاظت کے لیے رکھے ہوں چاہے وہ مندوق ہو یا پھر جو ہے تلوار ہو یا کوئی بھی آپ اپنی حفاظت کے لیے رکھیں ان پہ بھی زکاة نہیں ہے اور اسی طرح جو ہے نمبر آٹھ جو ہے گھر میں رکھا ہوا کھانے پینے کی چیزیں چاہے وہ جتنی چیزیں ہیں کھانے پینے کے لیے آپ رکھے ہوئے ہیں گھر پہ استعمال کر رہے ہیں چاہے وہ جتنی بھی چیزیں ہوں چاہے آپ دس دس کٹے دس دس بوریاں جو ہے چاول رکھے ہوئے ہیں یا گہوں اناج وغیرہ رکھے ہوئے ہیں یا جو بھی ہوں چاہے آپ اپنے استعمال کریے کھانے پینے کی کوئی بھی چیز چاہے کسی بھی طرح کی ہو چاہے وہ بسکٹ ہو یا پھر نمکین ہو آلو ہو پیاز ہو ناریل ہو یا جو بھی ہو جتنی چیزیں آپ اپنے استعمال کے لیے گھر پہ کتنا بھی رکھیں آپ ان پہ زکاة نہیں نکالیں گے ان چیزوں پہ زکاة ضروری نہیں ہے لیکن اگر ان چیزوں کو تجارت کے لیے رکھے ہوں گے بیچنے کے لیے رکھے ہوں گے تو پھر ان کا حساب ہوگا زکاة میں ان چیزوں میں زکاة نکالیں گے اگر بیچنے کے لیے ورنہ اگر استعمال کے لیے رکھے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ان میں زکاة نہیں ہے اور اسی طرح جو ہے نمبر نو سجاوٹ کی برتنیں گھر میں چاہے آپ کے گھر میں جتنے بھی برتنیں ہیں جتنے بھی ہنڈے ہوں یا پھر جتنے بھی برتنیں کھانے پینے کی پلیٹ ہوں یا کٹوری ہوں یا پھر کوئی بھی ہو چمچہ وغیرہ جو بھی جتنے بھی کھانے پینے کی ان کے جو برتن ہیں آپ ان کو رکھے ہوئے ہیں اپنے استعمال کے لیے یا ان کو کرائے پہ دے رہے ہیں اگر کرائے پہ دے رہے ہیں تو ان کے کرائے جو آئے گا اس کا حساب کریں گا اگر آپ کے پاس وہ کرائے موجود ہوگا زکاة نکالتے وقت اگر موجود نہیں ہے تو پھر زکاة کا حساب نہیں ہوگا لیکن اگر آپ استعمال خود کے استعمال کے لیے رکھے ہوئے ہیں سو سو پیس رکھے ہوئے ہیں پھر بھی ان پہ زکاة نہیں ہے اگر تجارت کے لیے رکھے ہوں گے بیچنے کے لیے تو پھر ان کا حساب زکاة میں بھی نکالنا پڑے گا ان کا بھی زکاة نکالیں گے اسی طرح جو ہے ہیرے جواہرات جو ڈائیمنڈ وغیرہ کہتے ہیں جس کو جس کو جو ہے آپ ہیرے وغیرہ کہتے ہیں آپ ان پہ بھی زکاة نہیں ہے لیکن اگر تجارت کے لیے رکھے ہوں گے آپ ان کو بیچ رہے ہوں گے تو پھر ان کا زکاة میں حساب کریں گے ان کی زکاة نکالیں گے آپ اور اسی طرح نمبر گیارہ متعلق کی کتابیں کتابیں آپ جتنی بھی رکھیں اپنے پاس ان پہ زکاة نہیں ہے پڑھنے کے لیے اگر رکھے ہیں یا کسی کو دے رہے ہیں یا پڑھنے کے لیے اگر تجارت کے لیے رکھے ہیں گھر میں بیچنے کے لیے تو پھر ان کا حساب زکاة میں کریں گے اگر بیچنے کے لیے نہیں ہے چاہے گھر میں جتنے بھی کتابیں ہوں کسی بھی کتاب پہ زکاة ضروری نہیں ہے اور اسی طرح نمبر بارہ سنت کی جو چیزیں ہیں چاہے وہ میسین ہو یا کارخانے ہو فیکٹریاں آپ کے پاس ہیں یا کرائے پر چلنے والی بسیں ہیں یا ٹرک ہیں اور کانستکار کی چیزیں ہیں ایسے کہ ٹرکٹر وغیرہ ہے یا آلت زراد وغیرہ ہیں یا کوئی بھی چیز آپ اپنے جو ہے اس میں جو ہے گھر میں کوئی مثال کے طور پر آپ جو ہے مستری ہیں آپ جو ہے گھر وغیرہ بناتے ہیں اس کے لیے اس کی چیزیں آپ کے پاس ہیں ان میں بھی نہیں ہیں اسی طرح جو بھی جو بھی آپ چیز جو ہے استعمال کے لیے سناد کی یعنی کاریگری کی جو چیزیں آپ رکھے ہوئے ہیں جو سامان رکھے ہوئے ہیں ان میں زکاة نہیں ہے یہاں جیسا کہ بہت ساری چیزیں ہیں آپ جو ہے لکڑی کا کام کرتے ہیں لکڑی آپ پلنگ وغیرہ اور اس کے علاوہ کرسی وغیرہ بناتے ہیں لکڑی کی کرسی وغیرہ بناتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس سامان ہے اور میسین وغیرہ ہیں کسی بھی میسین وغیرہ پر ان کسی بھی چیزوں پر زکاة ضروری نہیں ہے لیکن اگر اس کو بیچنے کے لیے رکھے ہوں گے تجارت کے لیے تو پھر تجارت کے حساب تو زکاة میں ہوگا بہر کیف اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں آپ اس کو غور فکر کریں انشاءاللہ اس کے مطالق میری مستقل ویڈیو آئے گی کہ کن کن چیزوں پہ زکاة نکالنا آپ کے لیے ضروری ہے اور کن چیزوں پہ نہیں ہے جب اس کو سن لیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے اس کے علاوہ اسی موضوع پہ ایک مستقل ویڈیو میری سے پہلے بھی موجود ہے یوٹیوب پہ آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا کہ کن کن چیزوں پہ زکاة ضروری ہے جب اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین میری کو میسج کریں